پہلی بات تو یہ کہ یہ مالک کے چنے ہوئے لوگ ہیں دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کی قوت عقیدے کی طاقت نظریہ کی پختگی اللہ پر آخرت پر قیامت پر اور سب سے بڑھ کر مدینے والے کی زبان پاک پر سب سے زیادہ جن لوگوں نے یقینے کامل کر کے دکھایا وہ صحابہ اور اہلے بہر میں اور آپ فطنوں کے دور میں رہتے ہیں بے یقینیاں ہیں وسوسے ہیں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر کے لوگوں کے ایمان اور یقین کو کمزور کرتے ہیں آنے والی نسل انتشار کا افتران کا اور جھاؤ کا شکار ہے دوستو صحابہ مضبوط ایمان والے لوگ تھے ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل بھی طاقتور ہوتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے ایمان میں یقین میں مضبوطی ہو تو بندہ ذہنی طور پر مضبوط ہوتا ہے وہ کمزور نہیں رہتا ایک حدیث سنیے سہاستہ میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لینا ایک یہودی سے گھوڑا خریدا کریم نے اسے کہا یہ تیہ ہو گئی رقم تو یہاں رکھ میں گھر سے پیسے لے کے آیا محبوب پیسے لے کے واپس آئے اس سے لوگوں نے کہا تم نے تو سستہ بیش دیا مکر جاؤ وہ مکر گیا اب جب سودہ ہوا تھا یا وہ شخص تھا یہودی یا حضور علیہ السلام تھے تیسرا کو تھا ہی نہیں مکر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیسے لو گھوڑا دو میں جاؤں تو کہنے لگا کونسا گھوڑا کیسا گھوڑا میں نے تو بیچے ہی نہیں جب بات بڑھ گئی تو لو جمع ہو گئے مسلمان بھی یہودی بھی غیر مسلم بھی سا بھی کھٹے ہو گئے جب بات تھوڑی ہونے لگتی ہے تو وہاں رش بھی ہو جاتا ہے لوگ جمع ہوئے تو ہماری پنچائتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک بات کر دیتے ہیں کہتے ہیں فلانا بندہ کہہ دینا اگر تو میں یہ کام کر دوں گا اچھا وہ نام ایسے بندے کا لیتے ہیں یا پہلی ایسی ڈالتے ہیں یہ پوری نہ ہو سکے تو وہ یہودی کہنے لگا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا آپ کی شریعت میں اصول ہے نا کہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں تو ایک بندہ بھی اگر کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا زیادہ نہیں ایک تو میں دے دیتا ہوں اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں گواہی کیسے ہو حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی ہیں یہ صحابہ کے اس مجمع کے بیچ کھڑے تھے ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا اب اس نے کہا تھا اگر ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا تو ایک نے کہہ دیا اسے دینا پڑا گھوڑا دے دیا پیسے لیے وہ چلا گیا تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے خزیمہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کی زبان پر ایمان لا کر میں نے آسمان کی خبروں پر یقین کر لیا میں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی میں نے تو دوزک بھی نہیں دیکھی میں نے تو فرشتے بھی نہیں دیکھے میں تو جسے سجدہ کرتا ہوں وہ راب بھی نہیں دیکھا میں نے تو اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی ہے تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں اللہ کو مان لی ہے آپ کے کہنے پر گھوڑا تو پچیز ہی نہیں جب یہ مضبوطی ایمان نصیب ہو کہ جو حضور فرما دے حق اور ساتھ جائے یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا کہ محبوب کی زبان سے جو نکل آئے اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو نبی کریم نے انعام دیا سرکار نے ان کا ہاتھ بکڑا اور پکڑ کے بلند کر کے فرمایا بھئی جہاں گواہیوں کی ضرورت ہونا جہاں بھی دو گواہ چاہیے ہوں گے لیکن فرمایا جہاں ابو خزیبہ موجود ہو ایک کی گواہی دو گے مرابر ہوگا مضبوط ایمان یقین طاقت باہت یہ جو ہمارے کا مزاد بن گیا نا طبیعت بن گیا کہ ڈانٹوں کی باتوں پر تو یقین ہے ماندار کو عبادہ کر لے تو دل کو تسلیح ہے کوئی امیر آدمی کہہ دے کہ وہاں فکر نہ کریں تو پھر تو فکر چلی گئی لیکن مازاللہ سمہ مازاللہ میرے بھائی آپ بیچ میں سے بیٹھ جائیں نا آپ کی وجہ سے پچھلوں کو نظر نہیں آرہا جلدی سے بیٹھیں پیچھے دیکھیں نہیں بیٹھیں آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں بیٹھ جائیں جی جلدی سے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا آپ کا تو ڈبل مجمع ہے اور آپ نے کھڑے کر کے اسے دو ہی سوہ باٹھ دیا ہے بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھئیے دیوار کے ساتھ کھڑے بیٹھ جائیں سلامتی اللہ برکت دے آپ صبح میرے عزیزوں یاد رکھنا مضبوط ایمان یہ کمزور باتیں چھوڑ دیں کہ دنیا داروں کی باتوں پر تو یقین کرنا رب رسول کے باتوں پر مازلنا مضبوط حضرت مولا علی شیر خدا ایک دفعہ بڑے بیمار ہو گئے تھے بڑے علیل ہو گئے تھے تو کچھ لوگ ایمار داری کرنے آئے تو شیر خدا کی محبت میں رو پڑے مضبوط یہ تو بڑی سخت کمزوری ہے تو آپ نے فرما فکر نہ کرو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا انہوں نے کہا کیوں فرما لے لیں گے میں نے بیماری سے جا رہا ہی نہیں دنیا سے انہوں نے کہا اس کی وجہ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ساڑے نبی تھی زبان ساڑے واسدے قرآن یہ ممائلوں والے بچے پھر بیج گڑے ہو گئے بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ جلدی سے اللہ آپ کو سلامت رکھی فٹا فٹ بیٹھو نبی کریم کی زبان سرکار تشریف لائے تھے نولا علی فرماتے ہیں ایک دفعہ بیمار تھا تو حضورت عمار داری کرنے آئے تو میں نے اب کی حضورت شدید بیمار و دعا فرمائیے گا تو نبی کریم نے فرمایا علی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی تو داڑی مبارک خون سے رنگین ہوگی پھر آپ دنیا سے جائیں گے مانا کیا ہے بیماری سے نہیں جائیں گی زخم لگے گا شہادت ہوگی میران میں جائے گا تو حضرت علی کہنے لگے بے فکر ہو کے جاؤ یہ میرے معبوب کا فرمان ہے جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی اور خدا نے ان کی زبا کو وہ اختیار دیا جو نکلی مو سے ان کے وہ بات ہو کے رہی مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا تم جاؤ تو میرے عزیز ایک تو ایمان مضبوط تھا ان لوگے یقین مضبوط طاقتور ہمارے خانہ سب سے پہلے ہمیں اللہ پر آخرت پر اپنی آنے والی نسل کو مضبوط ایمان دے کے جانے اقائد اہل سنت کی پابندی دے کے جانی جب ان کے یقین مضبوط ہوں گے عقیدیں مضبوط ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا دوسری بات جو صحابہ میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے جو ہم نے ان سے سیکھنی ہے صحابہ رہنے بیعت میں وہ حضور کا ہر حکم ماننے میں جنبی کرتے ہیں صبح اللہ ہم نہ دیر کرتے ہیں نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے داڑی رکھنے میں بھی دیر ہے حلال حرام کی تمہید شروع کرنے میں بھی نراز رہونا تاریخیں لیتے ہیں کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہو میرے بھائی ہم لیٹ ہیں اور موت لیٹ نہیں کرتے اوہ پہیا دیس نہیں ہے کمرانتے جناتے پھول پہے ادھروں کوئی نہیں جہا ہوا ادھروں تے لکھا گئے موت بلکل اپنے وقت پہ آتی ہے لیٹ نہیں ہوتی ہم لیٹ ہیں عمل کرنے میں لیٹ ہیں داڑیاں سفید ہو رہی ہیں میری طرح کے لوگوں کی اور عمرے اوپر ہو رہی ہیں بچے جوان ہو رہے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا ہم وہ ذوق نہیں پیدا کر رہے ہیں کہ ہمیں جلد جلد عمل کی طرف بڑھنا چاہیے چھوڑو بیٹا آزاد سنیں جی سارے دوست توجہ سے ہمارے کی طرف با س dick گ پڑھنا رہے ہیں ہمیں خوشت کے لیٹありがとうございました ہمیں خوشت کے لیٹا موسیقی 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 اللہ فرماتا ہے لوگوں کے عصاب کا وقت قریب آگیا ہے اور وہ بھی غافلوں میں گفلت میں مو پھیرے ہوئے کہتے ہیں یہ آیت سنا کے وہ صحابی آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھٹ پہتے ہیں انہوں نے چھلانگ لگا دی کہا مکان نہیں بنا نا فرمایا اب کونسا مکان آپ نے خود دیتو آیت سنا ہی ہے کہ عصاب کا وقت آگیا اب نزول کی بارکہ میں جاؤں گا وہ جلدی کرتے تھے عمل کرنے میں جلدی فٹہ فٹ کرتے تھے لیٹ نہ ہو جائیں جلدی کریں فرستہ بکل خیرات نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ لیٹ نہ ہو جانا وہ جلدی کرتے تھے ہم نیکی کے معاملے میں لیٹ ہیں دنیا کے معاملے میں جلد پاس ہیں پتہ چل دے فنا ہمارا کام دنیا بھی جلدی ہونے لگا تو دھوڑتے ہیں صحابہ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے صحابی خجور کھا رہے تھے خجور کھا رہے تھے عبد کا میدان تھا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو کہا جاؤں گا میرے قریب نے فرمایا اللہ اپنے فضل سے جلد دے گا جتنی خجور کھائی تھی کھا لی باقی مو سے نکال تلوار نہیں میدان میں گھس گئے جہاد کیا شہید ہو گئے مانا کیا ہے کہتے ہیں میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی خجور کھانے میں دیر لگ وہ میرے بھائیوں لیٹ بڑے ہیں صحابہ نے جلدی کی جلدی اس لیے ناکھو مربع میل پر حکومت کی انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا وہ مبائل لے کے بیٹھے ہیں وہ سو رہے ہیں وہ گپے لگ رہی ہیں وہ کھانے کھانے جا رہے ہیں وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ان لوگوں نے کام کیا ہے وہ حضور کا حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے اب لیٹ ہو گئے ہیں اٹھ فریدہ ستے آؤ داڑھی آگئی پور آئے اگاہ تے نیڑے آگئے تے پچھا تے رہ گئی دور تے کدھے اٹھنا فریدہ ستے آؤ تے چاڑوں دے نا مسید اے تو ستے رب جاگنا تیری ڈاڑھے نال پرید اٹھنا فریدہ ستے آؤ تے چل میں نہ بکھر جا امتے کوئی مل جائی بخشے آتے تم ہی بخشے آجا ہم لیٹ ہے بھائی ہم لیٹ ہے ہم نہ بہانے مپ کرتے ہم آپ ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں انہیں جلدی ہے آگے بڑھنا ہے اور تیری سے دین کا کام کرنا ہے اور میدان میں نکلنا ہے اور جدو جہت کرنی ہے ہم لیٹ ہیں ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو ہم حضور کے غلام ہیں جلدی جلدی بولیں وہ غلام غلام نہیں کرتے ہیں کہ بھالے کرتے ہیں بولتے نہیں آپ درہاں آپ نے غلام رکھا خادم رکھا ہوا آپ نے غلام ملازم آپ اسے کہیں جہاں دکان سے دوڑ کے چین نہیں لے آپ کو کہے جلدی کیا ہے ٹھائر کے لے آگے قبول آئے تو یہ تسیح اکھ ہو کے میں روز ہی اندر نماز شروع کرتے ہیں ایک قبول ہے وہ منا کاراں وہاں فرم میں نہیں کیا ایک قبول ہے آپ کہیں خادم سے کہ جناب لو یہ دس کلو آٹا لے آو تو وہ آپ سے کہیں جناب دس کلو کیا کرنا ہے کیا ضرورت ہے پہلے دھانائی بتائیں تو آپ بتائیں گے غلام حکمتیں نہیں پوچھتے وہ تو غلامی کرتے ہیں امام احمد بن حمبر غلام خریب کلائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا سوڑیا غلاموں کے نام نہیں ہوتے کوئے کوئے آپ کسی کو بھی آواز دیں گے میں سمجھو گا میرے آقا نے بلایا فرماتے ہیں اس کی پہلی بات پر ہی مجھے وجد ہو گیا میں نے پوچھا کھائے گا کیا کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے یہ انہیں سامنے بیٹھتے ہیں اگر آپ کو یہ کام کرنے آپ توجہ میری بات پر اللہ آپ کو سلامتی اتا رہے نام کیا ہے حضور جیسلام سے کھاؤ گے کیا تو فرمایا حضور جو آپ کہیں گے کھاؤ لوں گا غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے تو امام صاحب کہتے ہیں تیسری بات پوچھی میں نے کہا کوئی کمرہ پسان کرنے کہا رہو گی کہنے لگا حضور جہاں آپ کہیں گے فرما تھے میں نے کہا سینے سے لگ جا تو برواد ہے تو غلام تو نہیں تو تو آقا بننے کے قابل تیری سوچ بڑی نکری ہوئی ہے تیرا انداز بڑا نوکہ ہے تیری طرز بڑی اندہ ہے بٹھا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے یہ ابھی تھوڑا تھوڑا مجھے کہنا پڑھ رہے آپ یہ نہ کریں آپ بیٹھ جائیں آپ بات سنیں وہ الگ بات ہے کچھ مال لیتے کچھ ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ سے آڑے ہوتے ہیں نہیں بھی کئی نفس ہوتے ہیں تو سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے توجہ ہے آپ کی میری بات تو حضور نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک بندے سے فرمائے بیٹھ جاؤ ایک شکاہ ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے ابھی ان کے کان میں آواز گئی وہ وہی بیٹھ گئے ایک مسجد کے دروازے میں تھے کان میں آواز گئی وہی ایک ابھی اس کونے میں تھے کان میں آواز گئی وہی نماز کے جمعہ کے بعد حضور نے فرمائے آپ کہاں تھے آپ کہاں تھے آپ حضور ہوں آپ نے کہاں تھا بیٹھ جاؤ بیٹھ کے فرمائے آپ سے تو کہاں ہی نہیں آپ سے تو کہاں ہی نہیں وہ تو ان سے کہتا حضورہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا آپ نے نام تو نہیں نہ لیا آپ نے کوئی سانوت قید سجندہ گہڑا ہے اوہ جھنجے رکھے ایسا ہو جھنے رہا ہے اور نظریہ یہ ہے کہ جیم جان تکو جو سانیوں جان یار نو دے تے شاد ہو جاں اسے دل نے ہے انفساد سارے دل دل بر نو دے تے آزاد ہو جاں جیو رکھے آباد تے رو وستاں جدو کرے برباد برباد ہو جاں دے دے قربان کر دے جان مال اولاد دے دے پھر سوال کے نہ رکھ نہ بچا بچا کے تو رکھ کسے تیرا آئینا ہے وہ آئینا ہے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینا ساز میں صحابہ جندی کرتے تھے تیسری بات آخرت کی بڑی فکر لگ گئی تھی اس گھر کی نہیں اس گھر کی برواہ دی ہمیں نا یہاں کی زیادہ ٹینشن ہے میرا گھار میرا مقام میرے بچے کار پنگلہ کوٹھی صبح کے اٹھے ہیں ہم جو صویرے پانچ بجے صبح پانچ اٹھیا تھا نماز کے لیے وہ بتائے نہ اس وقت سے لے کر اب تک دنیا کے لیے کتنے کام کی اور اپنی آخرت کے لیے کتنے کام کی ہم کیا کرتے ہیں آخرت کا مزاج اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَلْ آخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَامُ آخرت تمہارے لیے بے تربی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے چند روزہ دنیا کے لیے شاری تک آپ ضرور دنیا داری کریں ویسے اسلام میں دنیا داری کوئی نہیں ہے اسلام میں دین ہی دین میں مراز ہو گیا اسلام میں دنیا داری روزی روٹی کمانا دنیا نہیں دین ہے رزقِ حلال کمانا دنیا وہ کیا ہے بچوں کو رزق کمانا کے لا کے کھلانا اسے تو نبی پاک نے صدقہ کہا ہے بی بی کے موں میں لکمہ دینا صدقہ ہے ماں باپ کا توچھے رب مسکر آکے دیکھنے سے آج کا ثواب ہو گیا ہے یہ تو سارا دین ہے دنیا تھوڑی ہے ہم نے دنیا بنا لی ہے جب حلال حرام کی پرواہ نہیں کی ہم نے دنیا بنا لی ہے جب مال کمان کے نمال چھوڑ دی ہے ہم نے اس کو دنیا بنایا ہے ورنہ یہ دنیا اسلام میں سارا دین ہی دین ہے اوہ میرے شمیوں میرے دوستوں اتنی محمد سے آپ آئے ہیں اور اتنی بڑی دانات میں آئے ہیں خدا آرہا کچھ تھوڑی سی یار اپنی آخرت کی فکر تھوڑی سی آج گئے نا دنیا سے صویرے دوستوں کو دوست نئے مل جائیں گے بچے بھی پال جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہوگا کسی کا کوئی نقصان نہیں کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے ہم نے اپنا حساب دینا ہماری آخرت کا مسئلہ گاڑ پاڑ ہے دنیا میں تھوڑی تکلیف بھی سہنی پڑتی ہے تو سہل ہو یہ سعابہ کا طریقہ ہے آخرت ٹھیک رکھو اپنی تھوڑی توجہ کرو ہم نے بڑے جنازے پڑے ہیں ہم نے بڑے لوگوں کو قبروں میں اترتے دیکھا ہے قبرستانوں میں جا کے کبھی دیکھو بڑے بڑے جاج وکیل سرمایہ دار تاجر آنم مفتی پیر شیخ مولوی سب لے لے اور کسی کا لحاظ نہیں جو وقت آئے گا چاہنا ہے تھوڑی دنیا مشکل میں بھی گزارنی پڑتی ہے تو گزار لو اپنی آخرت کو نقصان نہ انہیں دینا حضرت مولانی شیرفت خدا فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا کے بندے ہوتے ہیں کچھ آخرت کے دنیا کے بندے نہ بندنا آخرت کے بندے بندنا میں باتیں زیادہ کر نہیں سکتا آزان ہو گئی ہے سب نے نماز کی طرف بڑھنا ہے بس بات سمیٹھنے کے طرف جا رہا ہوں فکر آخرت ہماری کبھر حشر ٹھیک ہو میں دوستوں سے یہ دوست دوڑتے ہیں ہاتھ چوننے کے لئے ایک موٹو کیجنے کے لئے آپ جدنے بیٹھے ہیں میں آپ سب سے زیادہ گنگاگ میں کوئی آجزی نہیں کر رہا میں صحیح کہہ رہا ہوں پتہ سارا ہے سردار دنگی تھی کسی کی گلتیوں کا تو شک ہوتا ہے اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے اس لئے زیادہ گناہگار ہے کہ ہماری ذمہ دانگیاں زیادہ ہیں تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم سے پوری نہیں ہو پا رہے ہیں جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں وہ ہم کارم نہیں پاکے ہیں اس لئے اپنے آپ کو زیادہ جلتی پر شمال کریں اوہ خدا کے بندوں کوئی فائدہ نہیں آپ کو کم از کم میری طرح کے بندے کہ آپ آرچوں میں پیچھے بھاگیں ہماری کوئی بات پا لے آو کوئی ایک آت بات مانے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو اور ہم خیامت میں کہے تیری وجہ سے بندہ مرسجت گیا تھا جا تجھے معاف کیا لیکن ہم نے ساری زندگی تصویروں کا رٹائی نہیں چھوڑا ساری زندگی ہم نے یہ ہی نہیں چھوڑا کہ فوٹو کسی طریقے بان جب پار لکھو اب ان چیزوں سے اپنی آخرت کے لیے والآخرہ تُ خیر وابقا یہ حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ایک خاتون بخاری شریف میں موجود ہے نبی پاک کے پاس آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی یا رسول اللہ مرگیہ دعا کر دیں اور آئی اس دروازے پہ ہے جہاں بس تھوڑا لعاب دہن لگتا ہے اللہ شفاہ اتا گا لبی بات ہی کوئی نہیں زرہ باس لعابے حضرت عبداللہ بن عطیق کی پندلی ٹوٹ گئی سہی بخاری میں حضور نے لعابے دہل لگایا شفاہ ہو اس پر درجل و دلائل میں دے سکتا ہوں پر وقت نہیں اس نے کہا یاد رسول اللہ مجھے مرگیہ دعا کر دیں تو حضور تو سب کے لیے دعا کرتے لعابے دہل لگاتے پر آج اقیدہ سمجھایا عمد کو حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفاہ دے گا اور اگر کرے سبر مہان اللہ مہان اللہ مہان اللہ کیا ہے مرگی کے ساتھ ہی جزارہ کرے پھر کم ملے گا تو حضور فرما تھا پھر جنت ملے گا سودا ہونے بڑا ہے سچی گھر لے کہ ساڑا ہوگی نا گوڑا پیر کرتا ہے پیر صاحبہ کر شفاہ کے جنت یہاں کاجر کے وہاں کہاں مثال دے رہا ہوں سمجھا لیں کے لیے ویسے تو جنت کا بہت اثر کار ہی کریں گے جس نے کریں گا بھئی شفاہ کے آخرت کاجر تو اسی کہتے ہیں یہ تسی گھوڑے دا کچھ کرو صحیح کہہ رہا یہ صحابہ نے عقیدہ دیا صحابہ اور اہلِ بیعت یہ عقیدہ دیکھو حضور نے فرمایا اگر سبر کرے گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرے تو میں کروں گا تو آر اب جنت دے گا اس بی بی نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ کہنے لگی سوڑے گویا ہو جائے گا گزارہ آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا صحابہ میری کبھی آخرت بن جائے گا کبھی قیامت میں کامیاب ہو جاؤ گا او بھائی بچے گا تو وہ جس کے کچھ چار مارے قیامت میں لگ گئے وہ بچے گا یہاں تو نعرے لوگوں کے لگتے لگتے رہتے ہیں کام چلتا رہتے ہیں قیامت میں کر نعرہ لان گیا نا فلام بخش دیا گیا تو پھر تو کامیاب ہو گئے ہیں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالی جنت دے تو حضور نے دعا کر دی وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے عورت ہوا حیاتی ہے سرکار نے دعا کر دی جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم کے ساتھ لگے رہتے تھے وہ بی بی دے تک زندہ رہی بوڑی ہو گئی باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی امہ کی زیارت کر دی اس کی زیارت کرو اسے دنیا میں کری انہیں جنت کی بشارت آتا اس نے کہا میں مرگی کے ساتھ گزارا کرنوں گے پر میری آخرت ٹھیک ہو بھی جائے غریبی کے ساتھ گزارا ہو جائے گا پر آخرت ہے ٹھیک ہو بھی جائے سادے اور کچھے مکان میں گزارا ہو جائے گا پر آخرت ہے نہ حرام کی طرف جانا نہ کسی یتین کا مال اپنے گھر میں نہ دے نہ بیبا مسکین کی کسی چیز پر قبضہ کرنا خدا راؤ صحابہ کی اور اہلِ بیعت کی زندگیوں کو اپناو کسی کے گھر سے روشنی چھین کر اپنے گھر میں اجانے نہیں ہوتے کسی کے بچے اگر اولا دیئے تو اپنے کبھی نہیں ہر سکتے کسی کا گھار اجاڑ کے اپنا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا آؤ مسلمانوں واپس لوٹیں اس طرف جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا سبحان اللہ صحابہ حضور کے چنے ہوئے میں نے صرف تین باتیں عرض کیا زیادہ نہیں ایک تو ایمان مضبوط اس کو صحابہ نے ہمیں سکھایا اور دوسرا نبی پاک کی بات ماننے میں جلدی کرنی لیٹ سرکار کی بات ماننے میں لیٹ نہیں کرنی جلدی کرنی کریں گے انشاءاللہ اور تیسرا آپ فکر کرنی آخرت کی دنیا کی فکر اس کے لیے توم دو کریں پر اتنے ہی کریں گتنا دنیا میں رہنا ہے باقی اپنی توجہ آخرت کی طرف کریں اقمات میں نے اور کہنی ہے اگر آپ چھوٹا سا سب سے چھوٹا آدمی سمجھ کے مجھ سے وعدہ کر لیں مجھے بتایا گیا نماز کے بعد بھی پروگرام جاری ہے جس محبت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں اسی محبت سے آپ نے نماز بھی پڑھے انشاءاللہ سوڑا سجدہ سوڑا سجدے کا مزا لیا کرو سجدے کا مزا اگر دنیا دار سارے دل توڑ چکڑنا کوئی نال نہ ٹوڑے تو پھر کوئی سجدے کا مزا ہے رب ٹوٹے دلوں میں مہتا ہے خوب سجدے کا سجدے کا مزا لینا شروع کرو دعا مانگا کرو تو ذرا جڑی گرل مندہ کسے نہ نینہ کر سکتا وہ دعا جو کر چڑے نہ بنا سباہ سارے مسئلہ یال ہو جائے ہر چیز ہی بہتر ہو جائے اپنے آپ کو اللہ رسول سے جوڑے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے مولانا سیدنا مولانا محمد المعنن الجود والکرم والے مبارک مسلم اللہ دوستوں کا امتظام قبول فرمائے آنے والوں کی حاضری قبول فرمائے آمین دنیا آہو تعالیٰ انہوں فرماتے ایک صحابی اپنی چھت پر تھے دیوار اونچی کر لی تھی اور چھت تعمیر کر رہے تھے مکان تو قریب سے ایک دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو میں تو جلدی آ گیا تو مسجد سے تم کہاں سے آ رہے ہو کہاں میں بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں تو کہاں کوئی نہیں آئے تو نہیں آئی انہوں نے کہا آئیت تو آئی ہے کہاں کون سی فرمائے آئی ہے اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آیا ہے اور وہ بھی بھی غافلوں میں غفلت میں مو پھیرے ہوئے کہتے ہیں یہ آئیت سنا کے وہ صحابی آگے پڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھت پہ تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی کہاں مکان نہیں بنانا فرمایا آپ کون سا مکان آپ نے خودی دعایت سنا ہیا ہے کہ احساب کا وقت آگیا ہے اب حضور کی بارکہ میں جاؤں گا وہ جلدی کرتے تھے عمل کرنے میں جلدی فٹہ فٹ کرتے تھے لیٹ نہ ہو جائیں جلدی کریں فستہ بکل خیرات نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے پڑھ جاؤ لیٹ نہ ہو جانا وہ جلدی کرتے تھے ہم نیکی کے معاملے میں لیٹ ہیں دنیا کے معاملے میں جلد پاز ہیں پتہ چل دے فنا ہمارا کام دنیا بھی جلدی ہونے لگا تو دوڑتے ہیں صحابہ حضرت جابری بن عبداللہ فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے صحابی خجور کھا رہے تھے خجور کھا رہے تھے اہد کا میدان تھا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو کہا جاؤں گا میرے قریب نے فرمایا اللہ اپنے فضل سے جلد دے گا جتنی خجور کھائی تھی کھا لی باقی موں سے نکال تلوار لی میدان میں گھس گئے جہاد کیا شہید ہو گئے معنی کیا ہے کہتے ہیں میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی خجور کھانے میں دیر لگتا وہ میرے بھائیوں لیٹ پڑے ہیں صحابہ نے جلدی کی جلدی اس لیے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا وہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں وہ سو رہے ہیں وہ گپے لگ رہی ہیں وہ کھانے کھانے جا رہے ہیں وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ان لوگوں نے کام کیا ہے وہ حضور کا حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے ہم لیٹ ہو گئے اٹھ فریدہ ستے آؤ داڑھی آگئی پور آئے اگہ تے نیڑے آگئے تے پچھا تے رہ گئی دور تے کدھے اٹھنا فریدہ ستے آؤ تے چاڑوں دے نا مسید اے تو ستے رب جاگنا تیری ڈاڑے نال فرید اٹھنا فریدہ ستے آؤ چل میں نہ بکھن جا امتیں کوئی مل جائی بخشے آتے تو نہیں بخشے آجا تو لیٹ ہے بھائی ہم لیٹ ہے ہم نہ بہانے مپ کرتے ہم آپ ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں انہیں جلدی ہے آگے بڑھنا ہے اور تیری سے دین کا کام کرنا ہے اور میدان میں نکلنا ہے اور جتوں جہت کرنی ہے ہم لیٹ ہیں ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو ہم حضور کے غلام ہیں جلدی جلدی بولیں وہ غلام غلام نہیں کرتے ہیں کہ بازے کرتے ہیں بولتے نہیں آپ نے غلام رکھا خادم رکھا ہوا آپ نے غلام ملازم آپ اسے کہیں جاں دکان سے دوڑ کے چین نہیں لے آپ کو کہیں جلدی کیا ہے ٹیر کے لے آگے قبول آئے تو یہ تسی اکھ ہو کہ میں روز ہی اندر نماز شروع کر دی یہ قبول ہے عمرہ کارہ وافر میں نہیں کیا یہ قبول ہے آپ کہیں خادم سے کہ جناب لو یہ دس کلو آٹا لے آو تو وہ آپ سے کہیں جناب دس کلو کیا کرنا ہے کیا ضرورت ہے پہلے دھنائی بتائیں تو آپ بتائیں گے غلام حکمتیں نہیں پوچھتے وہ تو غلامی کرتے امام حمد بن حمل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا سوڑیا غلاموں کے نام نہیں ہوتے کوئی کوئی آپ کسی کو بھی آواز دیں گے میں سمجھوں گا میرے آقا نے بلایا فرماتے اس کی پہلی بات پر مجھے وجد ہو گیا میں نے پوچھا کھائے گا کیا کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے یہ اندر سامنے بیٹھتے اگر آپ کو یہ کام کرنے آپ توجہ میری بات اللہ آپ کو سلامتی اتھار نام کیا ہے حضور جی سلام سے کھاؤ گے کیا تو فرمایا حضور جو آپ کہیں گے کھانوں گا غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے تو امام صاحب کہتے ہیں تیسری بات پوچھی میں نے کہا کوئی کمرہ پسند کرنو کہا رہو گی کہنے لگا حضور جہاں آپ کہیں گے فرماتے ہیں میں نے کہا سینے سے لگے جاں تُو اراد ہے تو غلام تو نہیں تو تو آقا بننے کے قابل تیری سوچ بڑی نکھری ہوئی ہے تیرا انداز بڑا نوکہ ہے تیری طرز بڑی اندہ ہے بٹھا لیں بٹھا لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے یہ ابھی تھوڑا تھوڑا مجھے کہنا پڑھ رہے نہ آپ یہ نہ کریں آپ بیٹھ جائیں آپ بات سنیں والا اگر بات ہے کچھ مال لیتے کچھ ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ سے ہڑے ہوتے ہیں نہیں بھی کئی دفعہ سنتے پاس تو سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے توجہ ہے آپ کی میری بات تو حضور نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک مندے سے فرمائے بیٹھ جاؤ ایک شکاہ ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے ابھی ان کے کان میں آواز گئی وہ وہی بیٹھ گئے ایک مسجد کے دروازے میں تھے کان میں آواز گئی وہی ایک ابھی اس کونے میں تھے کان میں آواز گئی وہی نماز کے جمعہ کے بعد حضور نے فرمایا آپ کہا تھے آپ کہا تھے آپ حضور آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ فرمایا آپ سے تو کہا ہی نہیں آپ سے تو کہا ہی نہیں وہ تو ان سے کہتا حضورہ آپ نے نام تو نہیں لیا آپ نے نام تو نہیں لیا آپ نے کوئی سانوت قید سجندہ گہڑا ہے وہ جنجے رکھے ایسا ہو جرہڑا ہے اور نظریہ یہ ہے کہ جیم جان دا کو جبسانیوں جان یار نو دے تشاد ہو جا اسے دل نے ہے انفساد سارے دل دل پر نو دے تے آباد ہو جا جیو رکھے آباد تے رو بس نا کہ جدو کرے برباد برباد ہو جا دے دے قربان کر دے جان مان اولاد دے دے پھر سوال کے نہ رکھ نہ بچا بچا کے تو رکھی سے تیرا آئینا ہے وہ آئینا شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینا ساز میں صحابہ جندی کرتے تھے تیسری بات آخرت کی بڑی فکر لگ گئی تھی اس گھر کی نہیں اس گھر کی بربادی ہمیں نا یہاں کی زیادہ ٹینشن ہے میرا گھر میرا مقام میرے بچے کار بغلا کوٹھی صبح کے اٹھے ہیں ہم جو سویرے پانچ بجے صبح پانچ اٹھ گیا تھا نماز کے لئے وہ بتائے نہ اس وقت سے لے کر اب تک دنیا کے لئے کتنے کام کی اور اپنی آخرت کے لئے کتنے کام کی ہم کیا کرتے ہیں آخرت کا مزاج اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَن آخرتُ خیرُ وَعَبْقَا آخرت تمہارے لئے یہ بیٹر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے چند روزہ دنیا کے لئے شاری تکوں تو آپ ضرور دنیا داری کریں ویسے اسلام میں دنیا داری کوئی نہیں ہے اسلام میں دین ہی دین ہے نواز ہو گیا نہیں ہے کورے ہیں کوئی دوستان میں مکافظہ اسلام میں دنیا داری روزی روٹی کمانا دنیا نہیں دین ہے رزقِ حلال کمانا دنیا وہ کیا ہے بچوں کو رزق کما کے لا کے کھلانا اسے تو نبی پاک نے صدقہ کہا ہے بی بی کے موں میں لکمہ دینا صدقہ ہے ماں باپ کا توچھر آپ مسکرا کے دیکھنے سے آج کا سواب ہو گھرا ہے یہ تو سارا دین ہے دنیا تھوڑی ہے ہم نے دنیا بنا لیا جب حلال حرام کی پرواہ نہیں کیا ہم نے دنیا بنا لیا جب مال کما کے نماز چھوڑ دی ہے ہم نے اس کو دنیا بنایا ہے ورنہ یہ دنیا اسلام میں سارا دین ہی دین ہے اوہ میرے شمیوں میرے دوستوں اتنی محمد سے آپ آئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں خدا راہ کچھ تھوڑی سی یار اپنی آخرت کی فکر تھوڑی سی آج گئے نا دنیا سے صویرے دوستوں کو دوست نئے مل جائیں گے بچے بھی پال جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہوگا کسی کا کوئی نقصان نہیں میں نے اپنا حساب دینا ہے ہم نے اپنا حساب دینا ہے ہماری آخرت کا مسئلہ گھن پڑ ہے دنیا میں تھوڑی تکلیف بھی سہنی پڑتی ہے تو سہل ہو یہ سعابہ کا طریقہ ہے آخرت ٹھیک رکھو اپنی تھوڑی توجہ کرو ہم نے بڑے جنازے پڑے ہیں ہم نے بڑے لوگوں کو قبروں میں اترتے دیکھا ہے قبرستانوں میں جا کے کبھی دیکھو بڑے بڑے جات جی وکیل سرمایہ دار تاجر آنف مفتی پیر شیخ مولوی سب لیٹے اور کسی کا لحاظ نہیں جو وقت آئے گا چاہنا ہے تھوڑی دنیا مشکل میں بھی گزارنی پڑتی ہے تو گزار لو اپنی آخرت کو نقصان نہ انہوں نے دینا حضرت مولانی شیریف خدا فرماتے کچھ لوگ دنیا کے بندے ہوتے کچھ آخرت کے دنیا کے بندے نہ بندہ آخرت کے بندے بندہ میں بات زیادہ کر بھی سکتا آزان ہو گئی ہے سب نے نماز کی طرف بڑھنا ہے بس بات سویٹنے کی طرف جا رہا ہوں فکر آخرت ہماری کبھر حشر ٹھیک ہو میں دوستوں سے یہ دوست دوڑتے ہیں نا ہاتھ چونڈے کے لئے یہ پوٹو کیجنے کے لئے آپ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ سب سے زیادہ گناہ گاہ میں کوئی آجز ہی نہیں کر رہا میں صحیح کہہ رہا ہوں پتہ سارا ہے سردار دنگی دیا کسی کی گلتیوں کا تو شک ہوتا ہے اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے اس لئے زیادہ گناہ گار ہے کہ ہماری ذمہ دانیاں زیادہ ہیں تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم سے پوری نہیں ہو پا رہی جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں وہ ہم کارم نہیں پاتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو زیادہ گلتی پر شمار کریں اوہ خدا کے بندوں کوئی فائدہ نہیں آپ کو کم از کم میری طرح کے بندے کہ آپ آج جو میں پیچھے بھاگے ہماری کوئی بات پا لے آپ کوئی ایک ہاتھ بات مانے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو آپ خیامت میں کہے تیری وجہ سے بندہ موسجد گیا جا تجا تجھے معاف کی لیکن اب نے ساری زندگی تصویروں کا رٹائی نہیں چھوڑا ساری زندگی ہم نے یہ ہی نہیں چھوڑا کہ فوٹو کسی طریقے بان جب پار لکھو اب ان چیزوں سے اپنی آخرت کے لئے والآخرہ تُ خیر وابقا یہ حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ایک خاتون بخاری شریف میں موجود ہے نبی پاک کے پاس آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی یا رسول اللہ مرگیہ دعا کر دیں اور آئی اس دروازے پہ ہے جہاں بس تھوڑا لعابے دہن لگتا ہے اللہ شفایت آگا لبی بات ہی کوئی نہیں سارا بس لعابے حضرت عبداللہ بن عطیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی ساری بخاری میں حضور نے لعابے دہن لگایا شفا ہو اس پر درجل و دلائم میں دے سکتا ہوں پر وقت نہیں اس نے کہا یاد رسول اللہ مجھے مرگیہ دعا کر دیں تو حضور تو سب کے لئے دعا کرتے لعابے دہن لگاتے پراج عقیدہ سمجھایا عمت کو حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا اور اگر کرے سبر مانا کیا ہے مرگی کے ساتھ ہی جزارہ کریں پھر کم ملے گا تو حضور فرماتا ہے پھر جنت ملے گا سودا ہونے گا سچی گھر لے کہ ساٹھا ہوگی گوڑا پیر کرتا ہے پیر صاحبہ کن شفا کے جنت یہاں کاجر کے وہاں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے ویسے تو جنت کا بہت سرکار ہی کریں گے جنتے کریں گا بھئی شفا کے آخرت کاجر تو اسی کہتے ہیں یہ تسی گوڑے دا کوش کرو صحیح کہہ رہا یہ صحابہ نے اقیدہ دیا صحابہ اور اہل بیعت قدر منانے بیٹھے ہیں یہ اقیدہ دیکھو حضور نے فرمایا اگر سبر کرے گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرے تو میں کروں گا دعا رب جنت دے گا اس بی پی نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ کہنے لگی سوڑے آپ گویا ہو جائے گا گزارہ آپ دعا کریں اللہ جنت یہ دا صحابہ میری کبھی آخرت بن جائے گا کبھی قیامت میں کامیاب ہو جاؤ گا او بھائی بچے گا تو وہ جس کے کچھ چار مارے قیامت میں لا گئے وہ بچے گا یہاں تو نعرے لوگوں کے لگتے لکھتے رہتے ہیں کام چلتا رہتے ہیں قیامت میں کر نعرہ لان گیا نہ فلام بخش دیا گیا تو پھر تو کامیاب ہو گئے ہیں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے یا رسول اللہ دعا کرے اللہ تعالی جنت دے تو حضور نے دعا کر دی وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے عورت حیاتی سرکار نے دعا کر دی جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم کے ساتھ لگے رہتے تھے وہ بی بی دے تک زندہ رہی بوڑی ہو گئی باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی امہ کی زیارت کر دی اس کی زیارت کرو اسے دنیا میں کری انہیں جنت کی بشارت اس نے کہا میں مرگی کے ساتھ گزارا کرنوں گے پر میری آخرت ٹھیک ہو بھی جائے غریبی کے ساتھ گزارا ہو جائے گا پر آخرت ٹھیک ہو بھی جائے سادے اور کچھے مکان میں گزارا ہو جائے گا پر آخرت نہ حرام کی طرف جانا نہ کسی یتین کا مال اپنے گھر میں نالا نہ بیبا مسکین کی کسی چیز پر قبضہ کرنا خدا رہو صحابہ کی اور اہلِ بیعت کی زندگیوں کو اپناو کسی کے گھر سے روشنی چھین کر اپنے گھر میں اجالے نہیں ہوتے کسی کے بچے اگر اولا دیئے تو اپنے کبھی نہیں ہس سکتے کسی کا گھار اجاڑ کے اپنا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا آؤ مسلمانوں مابس نوٹیں اس طرف جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا سبحان اللہ صحابہ حضور کے چنے ہوئے میں نے صرف تین باتیں عرض کیا زیادہ نہیں ایک تو ایمان مضبوط اور دوسرا نبی پاک کی بات ماننے میں جلدی کرنی لیٹ سرکار کی بات ماننے میں لیٹ نہیں کرنی جلدی کرنی کریں گے انشاءاللہ اور تیسر آپ فکر کرنی آخرت کی دنیا کی فکر اس کے لیے تمہ دو کریں پر اتنی کریں کتنا دنیا میں رہنا ہے باقی اپنی توجہ آخرت کی طرف کریں اکمات میں نے اور کہنی ہے اگر آپ چھوٹا سا سب سے چھوٹا اگمی سمجھ کے مجھ سے وعدہ کر لیں مجھے بتایا گیا نماز کے بعد بھی پروگرام جاری ہے جس محبت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں اسی محبت سے آپ نے نماز بھی پڑے کچھ بندوں نے القاز ہے انشاءاللہ نے کہا بورا ہی ہے سوڑا سجدہ سجدے کا مزہ لیا کرو سجدے کا مزہ اگر دنیا دار سارے دل توڑ چکڑنا کوئی نال نہ ٹوریتے پھر کوئی سجدے دا مزہ آپ ٹوٹے دلوں میں مہتا ہے خوب سجدے کرو سجدے کا مزہ لینا شروع کرو دعا مانگا کرو تو ذرا جڑی گرل مندہ کسے نہ نینہ کر سکتا ان دعا جکر چڑے راپنا سارے مسئلہ ہر چیز ہی بہتر ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ رسول سے جوڑے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ دوستوں کا امتظام قبول فرمائے آنے والوں کی حاضری قبول فرمائے دنیا درستacı دیکھ stabilی دشت جو دیگر آنے والجا أگر سارے یک .